اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سمپل سے ہینڈ بیٹر یا ہینڈ مکسر کا ریویو جو کہ میں نے دراز سے ہی آن لائن آرڈر کر کے منگوایا ہے اور سمپلی جو دو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں ساتھ وہ اس کے ساتھ ہیں اور یہ اصل میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کین بود لیکن یہ اریجنل کین بود کا نہیں ہے اور لیکن یہ ان کے لئے بہتر ہے یہ آج میں جو اس کو سارا ڈسکرائب کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی اس کی سپیڈ ہے اور جو بٹنز انہوں نے دیئے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں کیا قولٹی ویسے یہ ہے کہ یہ رینج میں آ جاتا ہے مطلب بجٹ فرینڈلی ہے ٹو تھاؤزن سے ففٹین ہنڈرڈ کے درمیان آپ کو ایزی لی یہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں اس کو اتنی اس کی پرائیس ہے اور وان ایٹی وارٹ ہے اور سیون سپیڈ انہوں نے کہا ہوا ہے لیکن سیون سپیڈ اس کی ہے نہیں اس کی صرف دو سپیڈ ہیں ایک سلو اور ایک آئی اس طرح ہے یعنی جو لکھا ہوا ہے پروپر اس طرح سے نہیں ہے لیکن جو بچیاں بھی نہیں نہیں بیکنگ سیکھ رہی ہیں یا جیسے کسی نے لینا ہوتا ہے کہ اتنا ایکسپینسیو آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ اچھا ہے مطلب صحیح کام کرے گا صحیح اس کی قولٹی لیکن بہت بیسٹ نہیں ہے کہ اتنی پرائیس میں جتنی اس کی پرائیس ہے فیفٹین ہنڈرڈ یا ٹو تھاؤزن تک کا مل رہا ہے آج کل تو اس میں یہ چیز جو ہے نا بلکل صحیح ہے اچھا کام کرتا ہے اوریجنل اگر آپ کینگوٹ کا لیں یا فیلپس کا لیں یا بوش کا لیں تو وہ فور ٹو فائف تھاؤزن یا اس سے بھی اباب اس کی پرائیس چلی جاتی ہے تو یہ میں آپ کو آن کر کے میں نے دکھایا ہے اور جب آپ بٹن کو پوش کریں گے تو پھر یہ اٹیجمنٹ اس کی باہر آج انڈریہ سے تو آج میں کیک بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ بیٹر کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں جو بچیاں خریدنا چاہتی ہیں یا نہیں نہیں بیکنگ سیکھی ہے اور یا تو آپ کا بیکنگ کا اتنا بہت سادہ کام نہیں ہے کبھی کبھاری آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے اچھا ہے کہ سمپلی آپ سمپل سا ایک جو ہے چیپ جو ہے رینج میں آجے آپ کی وہ آپ بیٹر جو ہے وہ خرید لیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے جو ہیں دو انڈے تھے اور اتنا زیادہ پھول کے اتنا زیادہ میٹیریل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس سے جو کیک بنے گا لاسٹ میں میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ کتنا اچھا ہمارا کیک بن کے سوفٹ اور اچھا پھولا تھا کہتے ہیں نا ایک کو اچھی طرح بیٹ کریں تو پھر آپ کا کیک بھی اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے تو پہلے ہم نے خالی ایکز اور آئل وغیرہ لیکوٹ چیزوں کو بیٹ کر لیا تو اب جب میں اس میں میدہ ڈال دوں گی تو پھر ہم یہ دوسری اٹیجمنٹس لگا لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ آپ کا میدہ اڑے گا بھی نہیں اس طرح جیسے ڈو میکنگ کے لئے آپ یہ والی اٹیجمنٹس ہیں نا ڈو میکنگ کے لئے آپ لیوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں ہر دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ ضرور دینا ہے بیٹر کو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ موٹر بہت گرم ہو جائے تین منٹ آپ چلا لیں مطلب کلاک دیکھ کے اور اس طرح لیکن آپ کوئی بھی مشینری ہو تو اس کو الیکٹرک تو اس کو ریسٹ ضرور دینا چاہیے تک کہ وہ ایک دم سے گرم نہ ہو جائے اور ہمیشہ بٹن کو سٹاپ کر کے نہ پھر آپ سٹینڈ پہ اس طرح کھڑا کریں اگر آپ چلتے ہوئے کوئی ہی باہر نکال لیں گے تو ساری چھینٹیں ادھر ادھر پھیل جائیں گی جو بھی آپ کا بیٹر ہوگا اور اسی طرح سے پھر بٹن کو پوش کر کے ایسے تو اٹیجمنٹس آسانی سے باہر آ جائیں گی تو یہ سیمپل سا ایک بیٹر ہے ہینڈ مکسر اس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں یہ اس کی ہیٹ کو ہوئی ہیں تاکہ اس کی زیادہ مشینری جو ہے وہ گرم نہ ہو تو یہ ہم نے اپنا بیٹر جو ہے ہمارا بریڈی ہو گیا ہے اور ہینڈ مکسر کا سارا کام بھی آپ نے دیکھ لیا ہے پلکل اسی طرح سے میں کرین کا بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وپ کر سکتے ہیں آپ کرین کو بھی یہ میری دوسری ریسیپی میں بنا رہی تھی جو کہ میں نے پہلے شیئر بھی کی تھی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کرین کو بھی آپ اچھی طرح سے وپ کر سکتے ہیں کسی بھی مقصد کے لئے آپ ہینڈ بیٹر کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کیک ہمارا بہت ہی اچھا بن کے ریڈی ہوا تھا سمال سائز کا میں نے کیک بنایا تھا صرف دو انڈوں کا تو دیکھیں کتنا مزے کا پھولا ہے اور کتنا اچھا بیٹ ہوا تھا تو اس لئے بنا بھی بہت اچھا ہے تو یہ تھا چھوٹا سا ریویو ہینڈ مکسر کا پیٹر کا جو کہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو اور ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں